مرپو خاص سمیت اندرون سندھ میں حالیہ چند روز کے دران وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے بہت سی فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے لیکن کچھ فصلوں کو فائدہ بھی پہنچا ہے جن فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے اس میں سب سے بڑی فصل کپاس کی فصل ہے بد نصیبی سے یہ بارشیں اس وقت ہوئی ہیں جب کسان اور کاشتکار پھٹی کی چنائی کر رہی تھی مطلب فصل تیار تھی اور کپاس کی فصل کی چنائی ہو رہی تھی اور نمی ہونے سے اور کپاس گھیلی ہونے سے اس کو شدید نقصان پہنچا اور اس کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ جو ریٹ تھے نو ہزار اور دس ہزار روپے فی من پٹی اور کپاس کے وہ گر کے آپ چار اور ساڑھے چار ہزار فی من رہ گئے ہیں جس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ کاشتکاروں کو کتنا بڑا مالی بہران کا سامنا کرنا پڑا ہے میرے پاس اس وقت ایسے ڈوڑے ہیں جنہیں ڈوڑے کہا جاتا ہے کپاس کے جو سیاہ ہو گئے ہیں نمی سے کالے ہو گئے ہیں اور یہ کھل نہیں پائیں اور اس کی کپاس تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اس میں سے کپاس نہیں نکل رہی ہے بلکہ ایک گھٹھلی نومہ چیز نکل رہی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کپاس بلکل ختم ہو گئی ہے خدیدنے کے لائق نہیں ہے استعمال کے قابل نہیں ہے اس وقت میرے پوخہ ظلے میں مجبوری طور پر پچانوے ہزار ایکڑ پر کاشت کی گئی ہے اگر یہ بارشیں اس وقت نہیں ہوتیں چنائی کے دوران ان کو نقصان نہیں پہنچتا تو کاشتکاروں کی ایک خوشحالی کا سبب بھی بائیس بھی بن سکتا تھا لیکن جو ذریعی ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ کپاس کی فصل کو تو انسان پہنچا لیکن ان بارشوں نے مرچ اور گنے کی فصل کو ایک نئی زندگی دی ہے کیونکہ یہ ایریا پہلے ہی پانی کی کمی کا شکار تھا خاص طور پر گنے کی فصل کو پہلے ہی پانی بہت زیادہ درکار ہوتا ہے تو اس بارشوں سے جہاں کپاس کی فصل کو بری طرح نقصان پہنچا ہے کاشتکاروں کو مالی نقصان پہنچا ہے وہاں گنے کی فصل کو بھی فائدہ پہنچا ہے ہمارے ساتھ ایک کاشتکار یہاں موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس صورتحال میں کیا کہتے ہیں سلام علیکم جی پچھلے سال بھی آپ نے کپاس لگائی اور اس سال بھی کپاس لگائی پچھلے سال اس سال میں کیا فرق آپ کو نظر آیا پچھلے سال جو ہے فصل ماشاءاللہ اچھی ہوئی تھی لیکن ہمارا جو ہے ایوری جی وہ کم تھا اس سال فصل ماشاءاللہ اچھی لگی لیکن جو ہے برسات نے ہماری فصل کو تباہ کر دیا ہے کالی سیاں ہوگئے آپ دیکھنے یہ گوگڑے جو ہے کالی سیاں ہوگئے اور پھوٹی کا ریڈ بھی جو ہے ڈس ہزار سے تقریباً چار ہزار روپے آ گیا ہے اب ہم لوگ جو ہے پریشان ہیں کہ یہ کیا کریں اس کے لیے فصل ہم لوگ سوچ رہیں گے اگلے سال انشاءاللہ اس میں سرسو ہوگی رہا ہے یا کوئی ممنہ گھاس ہوگی رہا ہے یہ لگا میں